جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں خاص کر ماسیاں وہ کہتے ہیں کہ پھینکنا نہیں چاہیے اس کو دھونا چاہیے اور نہ دھویں تو بہت گناہ ہے گناہ کی بات کہتے ہوئے تو میں ذرا ججگوں گی لیکن بات یہ ہے کہ دو تین وجوہات سے اس بلڈ کو ڈسٹرائے کرنے کا احتمام کرنا ضروری ہے نمبر ایک تو یہ کہ نجاست ہے اپنی نجاست کو کسی بھی انسان کے لیے خواہ وہ سرونٹ سے کیوں نہ ہو اس کے لیے کھلا چھوڑ دینا کیا یہ انسانیت ہے بتائیے مجھ کو بعض لوگ ٹوائلٹس میں جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس میں فلش نہیں کرتے ایک بہت کامن مسئیبت ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایمان والا بندہ کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے اپنی نجاست خواہ وہ کسی قسم کی ہو دوسروں کے لیے کھلی چھوڑ دے گا کیونکہ اس میں صرف کسی دوسرے کی نجاست کو نگاہوں سے دیکھنے سے بھی عذیت اور تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے اس بلڈ کو دھو کر بہا دینا چاہیے ٹیپ کے نیچے رکھیں تھوڑی دیر کے بعد بہہ جائے گا اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو تو کسی نہ کسی لفافے وغیرہ میں پیڈز ڈال کر پھینکنے چاہیے ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ریپیٹیڈلی سننے میں آئی ہے کہ جو لوگ جادو کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں کسی کی ان میں ان کے بال ناخن کیونکہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا یعنی کسی کے اوپر جادو اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ملے تو جہاں بالوں کو کہتے ہیں احتیاط سے پھینکیں جہاں ناخنوں کو احتیاط سے پھینکیں وہاں پر خواتین کا جو حیث کا خون ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں احتیاط برتے ہیں کیونکہ غلط قسم کے جو جادو ہوتے ہیں اس میں نجس خون استعمال ہوتا ہے یعنی نجس خون استعمال کیا جاتا ہے لکھنے میں یا کسی بھی طرح اس عمل کے اندر بساوقات یہ پتلے بنائے جاتے ہیں ان کو ان میں لپیٹ کے دفنائے جاتا ہے بعض وقت لکھا جاتا ہے اس سے بعض وقت بہت غلط قسم کے کام ہوتے اس اعتبار سے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کو جلایا جا سکے کوئی ایسا ٹن وغیرہ رکھ کے ڈھک کے یا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ کہ دھو کے بہا دیا جائے لیکن اگر وہ مشکل ہو ممکن نہ ہو تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ نجاست کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے یہ نہایت ضروری ہے استحاذہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں گلٹ رہتی ہے یہ بالکل درست ہے لیکن یاد رکھئے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں عجر بھی ہوتا ہے تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بیچینی کا سبب ہو تکلیف کا باعث ہو صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین عجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موڈیو موسیقی